مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجننت حتی تحاب اولا ادلکم علی شیئن ازا فعلتمو تحاببتم افش السلام بینکم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کیلئے محبت نہ ہو جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کیلئے محبت نہ ہو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کی پابندی اگر تم کر لو تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کیلئے محبت پیدا ہو جائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افش السلامہ بینکو آپس میں سلام کو رواج دو آپس میں سلام کو رواج دو اس حدیث کا پہلا حصہ کہ اگر عبادت خوب ہو لیکن مسلمان کا مسلمان کے لیے محبت کا جذبہ نہ ہو یا خاص کے لیے ہو اوروں کے لیے نہ ہو جیسے آج کل ہم نے بنا لیا ہے کہ خاص طبقے سے تو ہمیں محبت ہوتی ہے عام مسلمانوں سے ہمیں محبت کم نفرت زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ہمارے علاقے کا نہیں اس لیے وہ ہماری زبان کا نہیں اس لیے کہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں نفرتوں کو ہوا دی گئی ہے ان فضول بنیادوں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان اس طرح سے ہوگا جو مسلمانوں میں تفریغ کرتا ہوگا کسی بھی حوالے سے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا خواہ وہ کتنا بڑا عبادت گزار کے انہوں لہذا جیسے عبادت ضروری دین کی دعوت ضروری اسی طرح مسلمان کے دل میں مسلمان کے لئے محبت بھی ضروری اب محبت کیسے پیدا ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین حل بہترین حل پیش کی کیسے پیدا ہو فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو یہ جو لفظ سلام ہے سلام کو رواج دو یعنی سلام کے دعا کو رواج دو ہر شخص جب دوسرے کو دعا دیتا ہے تو سننے والا جب سنتا ہے کہ فلاں نے مجھے اپنی دعا میں یاد کیا یا فلاں مجھے دعا دیتا ہے تو اس کے دل میں قدرتی طور پر محبت پیدا ہو جاتی ہے ایک شخص بیمار ہے دوسرے نے اس کے لئے دعا کی اس کی موجودگی میں بھی اور باہر بھی اس کو پتا چلا کہ جب میں بیمار تھا وہ مجھے بڑی دعائیں دیتا تھا تو قدرتی طور پر اس کے دل میں محبت پیدا ہو آج ہم بھی سلام کر رہے ہیں لیکن ہمارے سلام کے اثرات نہیں پڑ رہے ہیں تو علماء نے لکھا کہ دو باتیں ہیں ایک ہے دعا پڑھنا اور ایک ہے دعا مانگنا ایک ہے دعا پڑھنا اور ایک ہے دعا دینا اگر ہم السلام علیکم کا جو لفظ ہے یہ ہم یہ ہم سلام کریں اس نیت سے کہ میں اگلے کو دعا دے رہا ہوں اور سلام سننے والا سلام کا جواب دینے والا یہ تصور کرے کہ اس نے مجھے دعا دی لہذا میرا فرض ہے کہ میں بھی دعا دوں تو دعا لینا دعا دینا اس تصور کے ساتھ اس ذہن کے ساتھ جب سلام کو رواج دیا جائے گا تو مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کامل کرنے کی توفیق اللہ تعالی مجھے